موسیقی ناظرین محترم روزہ منورہ امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے ہفتہ بار پروگرام بزم شمس و شموس کو لے کر ایک بار پھر آپ تمام مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں ایام ازا کی آمد ہے محرم الحرام کے ایام نزدیک ہیں غم حسین ذکر حسین کے ایام نزدیک ہیں مومنین کے دلوں میں ایک تڑپ موجود ہے ایام ازا کے حوالے سے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرزمین اندوستان کے مایانات ہستی آفتاب شریعت جناب حجدل السلام والمسلمین علامہ سید قلب جواد نکوی صاحب قبلہ آپ کو خوش حمدید کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں قبلہ ایام ازا نزدیک ہیں مومنین میں ایک تڑپ رہتی ہے بلاخر ایک ازاداری کی تو آج ہمارا موضوعی گفتگو بھی ازاداری محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس اسٹیج سے اور ہمارے اس شبکے سے ہمارے اس چینل سے مومنین کے لیے قابل از یہ کہ ایام ازا آئیں ان کے لیے ایک موسق پیغام جانا چاہیے تاکہ یہ مومنین کے لیے بھی ایک فائدہ منجید ہے ایک علماء کا ایک پیغام ازاداری کے حوالے سے تو قبلہ سب سے پہلے آرز اختنان جی ہے کہ آئمہ معصومین نے امام حسین سرکار کی ازاداری کے لیے کیا کیا اقدامات کی ہے امام حسین کی ازاداری کے لیے آئمہ معصومین کی کیا سفارشات ہیں مومنین کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لے قتل حسین حرار ترکیت قلوبی المومنین لن تبرد و ابتا بے شکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے تواصل حسین کی شہادت سے مومنین دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہو جائے گی تو کبھی تھنڈی نہیں اس کا بتاکہ رسول اللہ کی دوسر تاکیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے بھی تاکیت ہے امام حسین کی بنانے میں اور کرداری کی ستنے میں لوگ بہت سے دوسرے فقیقے کے لوگ کہتے ہیں صاحب حضرداری بیدت ہے اور رونا بیدت ہے اور یہ بیدت افرام بیدت ہے لیکن محتبر کتابوں میں آسے سنت کی بھی بہتید ہے کہ قبل شہادت رسول اللہ روئے آپ بعد شہادت بیدت کہہ رہے ہیں وہاں قبل شہادت بیدت آیا ہے بے شکر بشہور حدیث ہے آپ کی دیس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گھر میں تشریف بھی بات ہے اس کے بعد آپ حجر میں تشریف لے گا اور فرمایا کہ جناب امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دیکھیں میں آرام کرنا چاہتا ہوں کسی کو اندر نہ آنے دیجئے گا جو بھی آتا تھا جناب امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روگ دیتی تھی تو آواز سن لی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ نہیں نہیں امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جاتے ہیں تو جناب امی صلی اللہ خود عبایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا تھوڑے زباد رسول کی گریئے کی آواز بلد تو ہی گھبرا کر کہتی دیکھیں بچے نے پریشان کر دیا میں خوبیتہ نہیں چاہتے بچے نے پریشان نہیں کیا جبریل آئے تھے بچے پر کون کون سے مسائب پڑھیں گے کیسے کیسے ظلم ہوئے اس ظلم مزاری کو سن کر میں رو جو مزاری ابھی ہوئے نہیں ہیں ان پر رسول رو رہے ہیں تو جو مزاری ہو چکے ہیں ان پر ہم روئے تو یہ بیدر کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گریہ وزاری سننے کے رسول اللہ بے شک اور دوسری حدیث بھی بہت مشہور و معروف ہے کہ جب امام حسین بلاد و طویت کہ ملائقہ مورقباد دینے گا اور ملائقہ نے مورقباد کے ساتھ تازیت بھی ادا کی تھی کہ اللہ کے رسول یہی آپ کے نوازہ کربلا نے تین دن کے بھوکا پیسہ شہید ہوگا اس کے بعد کربلا کی خاک لاکر بھی یہ کربلا کی خاک ہے کربلا کی خاک ہے کہ اب جہاں شہید نہیں ہوئے تو صرف منصوب ہوگی تھی یہ خاک ابھی تو شہارت ہوئی نہیں ہے ابھی تو حسین محمد صاحب یہ ملاد ہو تھی یہ کربلا کی خاک ہے کہ جہاں حسین تو صحیید ہوگے جہاں دفت ہوگے رویٰ کہتے ہیں رسول اللہ نے اس خاک کو اپنی آنکھوں سے ملاد ملائقہ نے اپنے پروں پر خاک کو ملاد اس کے بعد رویٰ کہتے ہیں امام حسین نے مسائب کربلا بیان کرنا شروع کیے اور ملائقہ نے گریہ کرنا شروع کیا تو یہ مجلس ایسی تھی کہ اس میں ذاکر خود حسول اللہ تھے سامین ملائقہ ملائقہ رو رہے ہیں رسول اللہ خود رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سنت رسول اللہ ہے مجلسیں اور سنت ملائقہ ہے مجلس ایسی تھی ملائقہ کرنا ہو رہا ہے اس کو بیدرت کہاں دکھا جا سکتے ہیں اور اس کے مطلب ہے کہ یہ سب اور ترہا ترہا بیدرت کا اگر آپ دیکھیں گے تو ہزاروں چیزیں ایسی تھی رسول اللہ کے بعد ہوئی ہیں سب چیزیں بیدرت ہیں جن کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ تو آپ ساہ ستہ لکھی گئی کتابیں جن کے رسول کے زمانے میں تھی سب بات میں لکھی گئی لکھنا بیدرت ہوگی ہے بہت چیزیں آپ جتنی فیرز بناتے جائیں گے تو سب چیزیں بیدرت ہو جائیں گے ہزاروں ہزار چیزیں بیدرت ہو جائیں گے اور آپ صرف عدداری کے پیچھے پڑھے ہیں اور رونے کے پیچھے پڑھے ہیں گریہ کے پیچھے پڑھے ہیں یہ جو ہے وہ بیدرت ہے یہ بیدرت نہیں ہے صدت رسول اللہ اور پھر کیا بسلہت بھی ہے عدداری کے بسلہت بھی ہے گریہ کے بسلہت بھی ہے کوئی میں مثال پیچھ کرتا چاہتا ہوں کہ کوئی شاعت اکیلے میں حس رہا ہوگا تو ہر ایک سمجھے پاگل ہو گیا ہے اکیلے میں حس رہا ہے خامہ خاص رہا پاگل ہے پھر کوئی اکیلے میں رو رہا ہو تو کوئی نہیں کہے گا پاگل ہے پھر کیا ہوگا نہیں اس کو کوئی حس رہا ہوگا تو پاگل سمجھ کے لوگ چلے جائیں اس کو اکیلے میں رو رہا تو رک جائے گا رکھ کر پوچھے کہ کون سی مسئیبت تم پر پڑی کیا بات ہو گئی کون سا غم تمہیں ہو گیا ہم بدت کے لیے تیارت میں بتاو تو تمہیں روز جو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جب کچھ چیز واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کا سبب تراش کیا جاتا ہے جب تب واقعہ سبب تراش کیا جاتا ہے سالس کے بچوں کیا ہے کہ دیوٹر نے جب دیکھا کہ شیب دیچے گر رہا ہے بجا اوپا جانے کہ تب اس نے سوچا کہ آخر کیا ہو جا ہے کہ شیب دیچے کیوں آیا ہے تب اس نے پھر کشش دریاست کی اور تب پتہ چلا کہ بھائی یہ دبیل میں کشش اس کا مطلب ہے جو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا بھی سبب تراش کیا جاتا ہے اسی طرح سے انٹیویس سے جنہیں نے بھاپ اجاز کیا بھاپ کے طاقت وہ دیکھ رہا تھا کہ پتیلی میں دھکنی ہو بھاپ سے اوپر اٹھے نیجی گرے اس نے اندازہ کیا کہ اس سے بھاپ پر طاقت موجود ہے تب تاکہ وہ ریل میں اجاز ہوا اس کا مطلب ہے کچھ واقعہ ہوتا تو اس کا سبب تراش کیا جاتا ہے جب رو رہا ہے تو دنیا سبب تراش کرے گا آخر چون رو رہا ہے اس کے بعد پتا چلے گا کہ بھئی یزید نام کے ایک ظالم نے نوازہ رسول کو قطل گیا تھا تو اب وہ سوچے گا مسلمانوں نے نوازہ رسول کیسے قطل کر دیا اور یزید کون تھا جب یزید کی بات آئی گی تو بات اور اوپر پہنچے گی پھر بات سے بات اور اوپر پہنچے گی پتہ جلے گا کہ کوئی اصلی بنیادی سبب تھا جس کی بنیاد پر رضید بیٹھا اس کے بعد پر صحیح شہی لیے تو اصل حقیقت اس کو معلوم ہو جائے گی اہل بیٹھ پر کیا کیا ظلم ہے ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا زیادتی آئی اور کس طرح سے ان کے حقوقات کیا گیا تو ایک آسو ہمارا جو ہے وہ آخر تک پہنچا جائے گا اس کو حقیقت معلوم ہو جائے گی اہل بیٹھ کے ساتھ ساتھ کیسے کسی نانتا فیان کبلا ظاہر ہے جب اہل بیٹھ نے رسول خدا نے جب سفارش کی ہے باقاعدہ عزداری عمم حسین کی یا رسول خدا نے جب خود غم منایا ہے تو بلاخر اس کا کوئی عجر بھی ہوگا چونکہ اہل بیٹھ نے جب سفارش کی ہے تو وہ کسی ایسے کام کا عباس کام کا دب وہ سفارش نہیں کریں گے تو عزداری عمم حسین السلام کا کتنا عجر ہے کتنا سواب ہے ایک تو بہت بھی مشہور حدیث ہے کہ منعبقات طباقہ جو روئے رولائے یا رونے والی کی صورت بنا ہے یہ بہت عجید چیز ہے اس کے اوپر جنت واجب ہے تو کہہ جہاں صاحب یہ تو مکاری ہو گئی یہ تو منافقت ہو گئی من پر چاہتا ہوں کہ اس بات کو سرے وضاحت کر دو کہ جو رونے والی صورت رونے والی صورت بنایا ہے اس کا منتظر کہ دل سے نہیں رو رہا ہے وہ تو رونے والی صورت اس تو پر منافقت ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں روزے کی سرس پر بھوکوی ہے کہ اگر روزہ نہیں بھی تمہارا ہے تو تم جب باہر نکلے ہو تو روزہ دار کی صورت بناو خود کو بھوکا اپنے کو حصہ دکھاؤ کہ ہم بھوکے ہیں ہم روزہ دار ہیں تاکہ لوگوں کو روزے کی تشریف ہو اور اگر تم اسی طرح کھاتے پیتے چلے گئے جو روزہ رخنا بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہی ہے کہ روزے والی صورت بناو تاکہ لوگ امام حسین کے اغم پر رونے کے لئے آمادہ ہو جائیں تو یہ منافقت نہیں بلکی آئین سواب ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد یہ ہے کہ آنسو جس طرح سے بہاؤ کم کم آکھ کلوں پر جاری ہو جائے گا تب اس کا زیدہ تاہنسوی بہاؤ تو سواب ہوگا یہاں تک یہ ہے کہ خود ہمارے امام امام جنیلالدین نے سلاب کس طرح سے وہ روح ہے کس طرح سے نہیں کیا فرمایا کیا جو یہاں پر لقصار تھے زخمی ہو جاتے سب سے زیادہ دیکھیں عبادت اپنی جہاں پر ہے اور گریہ اپنی جہاں پر ہے اس کے لئے بہترین مثال امام جنیلالدین نے کہ عبادت میں زیدہ دعوی دین ہے اور گریہ کرنے والوں اس سے بڑھ سے کوئی گریہ کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے میں معصوم ہوں کہ ہمیجہ شیرت رہی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ گالیز بھی ہو ذکر امام حسین بھی ہو اور ازداری بھی ہو دور ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کملا آج کل کے اس دور میں ازداری کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کردار رہتا ہے بانیان ازداری جو ازداری کو بپا کرتے ہیں ظاہرہ بھی لئے آپ پاکستان میں ہندوستان میں ایک ایسے منصہ پر موجود ہیں کہ سب علماء کے سب ذاکرین کی نظر آپ پر رہتی ہے تو کوئی ایسا پیغام بانیان ازداری کے لیے سامین ازداری کے لیے جو ان کو آپ دینا چاہیں ایک چیز ہے میں ارداری کے سطرے میں ہمارے آجوے امام امیل آسلام کے سطرے میں کہ ایک صحابی تھا وہ پہنچا تو دیکھا کہ امام خاک پر بیٹھے ہیں اور سیاہ لباس ہے اور آنکھوں سے آسول یاری ہیں کریبان چاکھ ہیں وہ آنے والا گھور آگیا کہ آقا کیا بات ہے تو نصیبت آگئی کیا بات ہوگی کسی آپ کے کسی کے کوئی انتقال ہوگی کسی کے رشتدار کے کیا ہوگی کوئی عالم ہے اس طرح صاحب گریہ کروے اس طرح صاحب غمگی ہیں تو امام کے جملہ تارے محفوظ ہے کہ اگر ہم محرم کا احتمام نہ کریں تو جس طرح سے مسلمان غدیر کو بھول گئے ہیں اسی طرح سے آشورہ کو بھول گئے ہیں تو امام حسن کی قربانی سمطور یاد رکھی جائے اور یاد رہے اس کی کوشش رہی امام معصومین کی حضرداری کے ذریعت سے دلیے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ کیا ذمہ داریاں ہیں تو ہر چیز دیکھیں جب تک خلوص نہ ہو اس وقت تک اسی چیز کا کوئی اجور سواب نہیں ہے لیادہ عدداری ہو مجلسے بھی ہو ماتاں بھی ہو لیکن اس میں مقابضہ بازی نہ ہو یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں لکھتوں میں بھی ہوتا ہے اور جہاں بھی ہوتا ہے کہ صاحب انہی نے مجلس پہ یہ حصہ باتا ہے تو اب ہم اس سے بہتر باتیں گے اور انہی نے پانچ لورڈی سپیکر لگائے ہیں تو ہم دس لورڈی سپیکر لگائیں گے تو انہی نے دس لورڈی سپیکر لگائیں گے آپ یاد رکھیں کہ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے کوئی بھی عزاداری عبادت ہے کوئی بھی عبادت اگر ہم نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کی تو جب وہ میدان حسن پہ پہنچے گا پانچ لورڈی سپیکر لگائی کہ جس کو دکھانے کے لیے کی ہے انہی سے آجر لوگ دنیا کے لیے کی ہے تو دنیا دنیا داری بلکل نہیں ہونے چاہیے بہت بڑا ذاکر پڑھے تب جو ہے وہ ہماری بجدی جو ہے کامیاب ہوگی نہیں اگر کوئی ذاکر نہیں ہے تو صرف میر انیز کا مرسیہ لے کر خود بیٹھ جا اور میر انیز کا مرسیہ پڑھو اتنے ہی ثواب ہوگا جو بڑے سے بڑے ذاکر کے پر اس پر ریاکاری دکھاوا نہیں ہونے چاہیے مجلسے ہو خلوص تو مجلسے مجلسے ہو شہزادی چنانی فاطمہ سہرہ کیوں پرسہ دینے کیلئے مجلسے ہو اس پر کسی خصوص میں دکھاوا دلیا داری نہیں ہونے چاہیے بہت جو لاکھوں بھی خرج کر دیں گے ایک ڈمڑی کا ثواب نہیں ہوگا بہت شکریہ کیولا جیسا آپ نے فرمایا ظاہر ہے عزدہ داری امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مشن ہے ایک ایسا مقصد ہے جس سے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوتی ہے ایک درسگاہ ہے ازدہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں بانیان کی بھی ذمہ داری اس میں سامین کی بھی ذمہ داری ہیں اور اس میں پدھنے والے علما کئی دفعے داری بانیانaa ایسے علماک کو لے کر آئیں ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو مومنین کی تربیت کا باعث بنے اور علماک کو ظاہر ہے بلخصوص مومنین کی تربیت کے لیے کام کرنا چاہئے کبلا بہت شکریہ آپ تشریف اللہ ہمارے پروگرام میں مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ مومنین سر برقائم دائم رہے کبلا انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا ایک آخری سیکشن جیسے میں نے پہلے بھی ارزت کیا کہ ہمارے پروگرام کا ایک آخری سیکشن وہ مومنین کے لیے دعا کا ہوتا ہے بلخصوص روضہ منورہ سے تو ہمارے جو بھی مہمان آتے ہیں ہم ان سے التماث کرتے ہیں کہ اپنے مبارک زبان سے مومنین کے لیے دعا فرمائیے اس سے پہلے جیسے میں نے ارزت کیا پھر بھی میں جملے دعا دوں کہ دعا کے اگر وہ ہے حدیث شریف اس کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو ہم دعا فرمائیوں کی دعا سے پہلے وہ جملے دعا دیے جائے تو آجا ہے میں باسمین کے دعا فرمائیوں کی اس طرح سے اللہ مانی اصرکا فاتم و طوابیہا فبعلہ و بنیہا اور صرف المستعود ہے فیہا سلام اللہ علیہ وآلہ وآلہ تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ زہرہ کا تجھے واسطہ ہے حصول اللہ کا تجھے واسطہ ہے بونہ کائنات کا تجھے واسطہ ہے تمام امام مصورت خصوصیت سے جتنی بارگاہ میں ہم ہیں ان کے جوار ہمیں امام علیہ رضا جو زامن آہو بھی کہی جاتے ہیں اور جب بھی کوئی مسافر جاتا ہے تو بازو پر وہی امام علیہ وآلہ ہفاظت کے لئے تو یہ بہترین وسیلہ اگر حفاظت کے کوئی ہے تو وہ ہے ہمارے امام علیہ وآلہ ہم ان کا بھی واسطہ دے کر پارلے والے تری بارگاہ میں دسپر دعا ہے کہ پارلے والے جو جتنے بھی ظاہرین یہاں پر تشکلہ ہیں جو بھی جائز دلی طبندہ ہیں ان کو پوری فرما دے جو بیمار ہیں ان کو شفائلات فرما دے جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی نایت فرما دے جو حج و زیارات کے مطمئنی ہیں آلنے والے ان کی تمنہ پوری فرما دے جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرما خصوصی حفظ دعا محمد علی محمد علیہ السلام ان کی حفاظت آلنے والے ہمیں اس وقت خصوصی دعا یہ ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا اب تب محمد علی محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی دعا یہ خصوصی دعا جو مانے سے ہمارے آخری امام کے تجربت تعجیر فرما اور ہم سوڑتو خلابوں جائے سارو شلو خورمائے ان اللہم علیکہ ترسلون علی نبی یا ایوہ اللہم اللہم صلو علیہ و سلمو تسلیم اللہم صلی اللہ محمد قبلہ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے مولا آپ کو سلامت رکھے ناظرین یہ تھے حجد الرسلام والے مسلمین علامہ سید قلب جواد نکوی صاحب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لئے ہمارے ٹیم کو عجاز دیجئے اللہ حافظ اللہم صل على علی بن موسیٰ الرزا المرتبای الامام السبیر النبی وحجتك على من حوض الآب ومن تحت اخترایاں السزیغ الشہید سلاةً كثيرةً تامتاً داکیتاً متواصلةً متواطرةً متراد فایاں كافظل ما سلیت على احد من اولیائی موسیقی